آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کریں سینئر ادھاکار مسعود اختر انتقال کر گئے ادھاکار مسعود اختر پیپڑوں کی کینسر میں مبتلا تھے ادھاکار مسعود اختر اتفاق اسپدال میں زیر علاج تھے آپ کو بتاتے چلیں سینئر ادھاکار مسعود اختر انتقال کر گئے ادھاکار مسعود اختر پیپڑوں کی کینسر میں مبتلا تھے ادھاکار مسعود اختر اتفاق اسپدال میں زیر علاج تھے جی بالکل آپ کو افسوس ناک خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ سینئر اداکار مسعود اختر انتقال کر گئی ہیں اداکار مسعود اختر پھپنوں کی کینسر میں مبتلا تھے اداکار مسعود اختر اتفاق ہسپٹل میں زیر علاج تھے پاکستانی ڈرامو کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ قلیدی کردار رکھتی ہیں ان کو بہت سراہا جاتا تھا لوگ ان کو پولو کرتے تھے اور ان کے ڈائی لوگز کو سپیشلی لوگوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا لیکن آج وہ اپنے مداہوں کو اداس کر گئی ہیں سینئر اداکار مسعود اختر انتقال کر گئے ہیں اداکار مسعود اختر پھپنوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور کافی عرصے سے زیر علاج تھے اداکار مسعود اختر کو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اتفاق ہسپٹل میں زیر علاج تھے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ سینئر اداکار مسعود اختر انتقال کر گئے ہیں اداکار مسعود اختر پھپنوں کے کینسر میں مبتلا تھے اداکار مسعود اختر اتفاق ہسپیٹل میں زیر علاج تھے جو بلکل آپ کو بتاتے چلے اخصوص ناخبر ہے سینئر اداکار مسعود اختر انتقال کر گئے اداکار مسعود اختر فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اداکار مسعود اختر اتفاق اسپدال میں زیر علاج تھے آپ کو بتائیں کہ بہت بڑا نام سینئر اداکار ہم میں نہیں رہے سینئر اداکار مسعود اختر انتقال کر گئے اداکار مسعود اختر پیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اسی پر مزید بانک کریں گے مروہ انسر چہدری سے جی مروہ بتائیے گا جی بالکل نہایت افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے جو سینئر اداکار ہیں مسعود اختر آت صبح اتفاق ہسپتال میں انتقال کر کے کافی دیر سے وہ بیمار تھے انہیں پیپڑوں کا کینسر تھا اور اس بیماری سے جنگ لڑ رہے تھے مسعود اختر پرائر اف پرفارمنس تھے ٹیلی ویژن کے لیجنڈ اداکار تھے اور بہت زیادہ ان کی فنی خدمات تھیں اس سے قبل ان کا جوان سائلہ بیٹا اچانک اس کی رہت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے اس کے بعد جو مسعود اختر ہیں ان کی طبیعت کافی خراب رہنا شروع ہو گئی تھی اور وہ دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہو گئے تھے کافی زیادہ سٹریس انہوں نے لیا تھا ان کی جو دماغی حالت ہے وہ بھی خراب تھی اس کے بعد پھر ان کو پیپڑوں کا جو کینسر ہے وہ تشخیص ہوا اور اسی علاج میں وہ ڈے بائی ڈے ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی تھی ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے جو لنکس کے لوگ ہیں ان کے مطابق ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ آج چار بجے ادا کی جائے گی دو ماہ کا عرصہ انہوں نے ہسپتال میں گزارا ہے ان کی جو نماز جنازہ ہے ان کی رہائشکہ کے قریب جو مسجد ہے اسے ملحقہ خاتم میں ادا کی جائے گی چبرٹری میں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سینئر اداکار ہے مسعود اختر انہوں نے بہت زیادہ ڈراموں میں کام کیا ریڈیو پاکستان پہ بھی اپنی صلاحیتیں دکھاتے رہے اور بہت سے لوگ ان کی آواز کے دیوانے تھے بہت روب اور دب دبے والی ان کی آواز کی اور اداکاری بھی بہت جاندار تھی مسعود اختر کو دو ہزار پانچ میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا اور وہ پرائیڈ اف پرفارمنس تھے انی خدمات ہیں اس حوالے سے گاہ بگاہ ان کو جو اعزازات ہیں وہ ان سے نوازا تھا اچھا مروان سر یہ بھی بتائیے گا ان کی نماز جنازہ کہاں پہ ادا کی جائے گی ان کی نماز جنازہ ان کی جو رہائش کا ہے چبرجی اس سے ملحقہ مسجد کے خاتم ادا کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اس کے ٹائم کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے آپ کے پاس کے کب تک ادا کر دی جائے گی جی چار بجے ادا کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ مروان سر چودری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے